نمشکر میترو ایسٹرو سپنے کا مطلب ارتھ یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم جانیں گے کہ سپنے میں پیشاب دیکھنا یا پیشاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یا کسی دوسرے کو دیکھنا آدھی سپنے کا صحیح ارتھ کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو پھر سے کہنا چاہیں گے جیسا کی ہم ہر بار دھوراتے ہیں کہ جو آپ سپنے دیکھتے ہیں اس میں سنکیت چھپے ہوتے ہیں آپ کے ورطمان سمے کے بارے میں اور بھویشے میں جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں جوتیش اور سوپن شاستر کے انسار جس وقتی کو ان سنکیتوں کو جو کی آپ کو سپنے سے ملتے ہیں کو سمجھنا آتا ہے وہے وقتی آگے آنے والے سمے کو اور جو ورطمان میں سمے ہے یا گھٹنائیں ہیں ان کو اپنے انکول بنا سکتا ہے اور اپنے آپ کو آگے بھویشے میں کسی بھی پرکار کے انیسٹ یا آمنگل سے سرکشت رکھ سکتا ہے تو جب سپنے میں پیشاپ کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کا سیدھا آردھ یہ ہوتا ہے جو بھی ناکر آتمک ارجائیں بوری نظر ٹونے ٹوٹ کے آپ کے اوپر دوسروں دورہ کیے گئے تھے یا آپ کے اندر کچھ بھی نیگٹیو تھا یعنی کی ناکر آتمک تھا ناکر آتمک ارجہ جو آپ کے آس پاس تھی ان سب کا پربھاو اب ختم ہو گیا ہے اور آگے آنے والا سمے آپ کے انکول بننے والا ہے اور آپ کے جیون میں آگے کسی پرکار کی کوئی سمسیا یا پریشانی نہیں آئے گی اور آپ کے جیون میں سکھ شانتی کا سنچار ہوگا تو دوستو یدی آپ سپنے میں پیشاب دیکھتے ہیں پیشاب اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے شب سنکیت مانا جاتا ہے کچھ لوگوں کو سپنے میں پیشاب پینے کا بھی سپنا آتا ہے تو ایسے سپنے کا ارث بورا نہیں ہوتا یہ ہے آنے والے سمے میں آپ کی آرثک ستیتی کو مجبوط کرنے کا ایک سنکیت ہوتا ہے سپنے میں پیشاب پینے جو ویکتی دیکھتا ہے اس کے جیون میں دھن کا آگمن ہونے والا ہے یعنی کی آپ کے گھر میں یدی پریوار میں پیسے کی تنگی چل رہی ہے تو آپ کی آرثک ستیتی آگے آنے والے سمے میں سدھرنے والی ہے اس لیے آپ کے لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کرم کیے جا فل کی چندہ مت کر یعنی کی آپ اپنے کرم کرتے جائیں آپ کی آرثک ستیتی آنے والے سمے میں سدھر جائے گی یدی آپ کو پیشاب پینے کا سپنا دکھائی دیتا ہے سپنے میں یدی آپ کسی دوسری کو بھی پیشاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسے سپنے کا بھی آرث آپ کے لیے شب ہوگا ایسا سپنا دیکھنے والے کے جیون میں سے پریوار میں کلیش کی سمسیا یا پھر کسی سے دشمنی کی سمسیا آدھی کوئی بھی سمسیا ہے جو کی بیر بیرود سے جڑی ہوئی ہے وہے دور ہو جاتی ہے اور آپ کے جیون میں گھر پریوار میں سکھ شانتی پھر سے دوبارہ لوٹ آتی ہے یدی آپ کو ایسا سپنا آتا ہے آپ کو سپنے میں بہت تیج پیشاب آ رہا ہے لیکن آپ کر نہیں پا رہے تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ آنے والے سمے میں آپ کو بڑی سفلتہ ملنے والی ہے سفلتہ کے ساتھ آپ کو دھن کی پرابطی بھی ہوگی اور یہ بہت تیجی سے ہوگا یعنی کہ آپ کو زیادہ لمبے سمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا سپنے میں بہت تیج پیشاب آنا لیکن کرنا پانا کا سپنا ان لوگوں کو بھی آتا ہے جو لوگ مانسک سمسیا سے جھوچ رہے ہوتے ہیں جیسے کی مانسک تناف دپریشن آتی تو ایسے میں آپ کو اپنے اسٹ کو دل میں رکھنا چاہیے ان کا سمرن کرنا چاہیے اور اپنے منگل کی کام نہ مانگنی چاہیے کل ملا کر پیشاب آنے کا یا پیشاب کرنے کا سپنا سکھ سمردھی اور دھن کی پرابطی لے کر آتا ہے ایسا سپنا دیکھنے والے کی بری عادتیں دور ہو جاتی ہیں برا وقت اس کا ختم ہو جاتا ہے اور آگے آنے والے جیون میں سکھ شانتی اور سمردھی آتی ہے تو یدی آپ کو بھی ایسا سپنا آیا ہے تو سچے من سے اپنے اسٹ کو روجانہ یاد کریں اور اپنی منگل کی کام نہ کریں تو مطروں یہ تھی سپنے میں پیشاب دیکھنا آدھی کے بارے میں جانکاری عاشق کرتے ہیں آپ کا جیون سوست رہے سب کچھ صحیح ہو اور آپ کو جیون میں ہر وہ چیز ملے جس کی آپ کے جیون میں کمی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیا واد